ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ مشکل کی بات تو ہوگی مشکل آسان کرنے والوں کا ذکر بھی اسی پروگرام میں ہوگا اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم آج بات کریں گے ایک ایسی باہمت پاکستانی کی ایک تو وہ زبادہ سکام اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ مشکل میں آسانی پیدا کر رہی ہیں تین سال کے عمر میں گردن توڑ بخار ان کو ہوا جس کی وجہ سے قوت سمات سے محروم ہوئی مگر اب وہ ایسے افراد کی آواز بن گئی ہیں ان کے لیے آسانی لے کر آ رہے ہیں تصویریں بھی کچھ دکھا رہے ہیں سکینہ بطول صاحبہ سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں سی او ڈیجی ڈیف ہیں اور جن مشکلات کا سامنا گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی سکینہ بطول ہو کرنا پڑا وہ چاہتی ہیں کہ دوسرے افراد ان مشکلات کا سامنا نہ کریں اور ڈیف ٹاک نے ان کے خواب کو پورا کرنے میں ان کو سپورٹ کیا ڈیف ٹاک اشاروں کی زبان کا ترجمہ کرتا ہے اور سکینہ بطول سے بھی بات کریں کہ ان کے بھائی اعتشام حسین صاحب پارٹ ہیں وہ انہی کا سفر میں ساتھ ہیں آسانی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں بلکل ان سے بات کر لیتے ہیں بلا تخیر بہت شکریہ آپ دونوں نے وقت نکالا صبح پاکستان کے لیے نائے مرس سے سکینہ is very beautiful آپ ان کو بتائیں کہ میں نے یہ کہا ہے کمپلیمنٹ دی ہے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اچھا یہ مجھے بتا ہے she is saying thank you اور انہی کا so are you اچھا اعتشام سکینہ سے یہ پوچھیں کہ کیسے سوچا کہ دوسرے لوگوں کی آواز بننا ہے ایک مشکل تو انہوں نے فیس کر لی اس کے بعد سفر کا آغاز کیسے کیا جی ہم میں بچپن صحیح دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں اور بلکہ پورے دنیا میں ڈیف لوگوں کے لیے اتنا سپورٹ نہیں ہے ایڈیوکیشن میں بھی اور اس کے علاوہ ایز ای سوسائیٹی میں بھی سو جو چیلنجز میں نے فیس کے میں چاہتی تھی کہ اب اس سے آگے آنے والے جو جنریشن ہے وہ چیلنجز فیس نہ کریں اسی لیے میں نے ڈیجی ڈیف کا آغاز کیا جس میں ہم ٹریننگز فغیرے پروائیڈ کرتے ہیں ایکسکرشن ٹورٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور انکلوسیوٹی کے اوپر کام کرتے ہیں ڈیف کمیونٹی کی اوکے اور چونکہ ہم نے آغاز میں کہا کہ تین سال کے عمر میں گردن توڑ بخار ہوا اور پھر ان کو یہ فیس کرنا پڑا نوملی ہم یہی سنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سننا سکیں تو پھر آپ بول نہیں سکتے آپ سیکھتے نہیں ہیں پھر تین سال کے عمر تو تو ظاہر ہے وہ فر شور بولتی بھی ہوں گی سنتی بھی ہوں گی اگزاکلی کیا ہوا تھوڑی سی کتا ہی ہو گئی ٹریٹمنٹ میں کیا ایشو ہوا کیا پھر اوچھا گیا دیکھا گیا کہ کیا اس کا کوئی علاج ہے یہ بہتر ہو سکتا ہے سارا اس معاملے پر بتائیے گا وہ میننجیتری فیور اور جو کے آپ کو پتہ بہت ہی بہت ہی ڈیدلی ایسٹ وہ ہوتا ہے پھرس کس کا تو کہنا تھا کہ آپ سیکھا شکر کریں کہ شیزیں آلاء بہت تو آپ کے بعد آپ نے واپس کچھ گیا دنیا کہ جتنی بھی میموری تھی تھوڑے جو الفاظنونہ نے سکھے تھے وہ بھی میموری لاؤز کے وجہ سے فائد تو بچہ تین سال تھی کتنی بھی بیٹنی ہوئی ہوتی نا جتنی بھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور سکولنگ میں مشکل ہوئی پھر ان کو بہت مشکل ہوئی کیونکہ یہاں پاکستان میں most of the school education don't have proper sign language interpretation اس کے وجہ سے دیف لوگوں کے بہت سفر کرنا پڑا ہے تو پھر کب یہ سوچا سکینہ نے کہ جو مشکل ہوں نے نے فیس کی ہے اب کوئی اور فیس نہ کرے جتنا وہ رول پلے کر سکتے کمینتی میں وہ رول پلے کریں کب یہ سوچا کیسے راستہ چنا اور کیسے آگے بڑھتی چلی گئی کتنے پیارے بھائی ہیں مجھے یہ چیز ریلائز ہوئی کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں وہ اگر اس کو آپ زندگی کہہ لیں یا اس سفر کو آپ موت کہہ لیں تو یہ ایک ہی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے دن ہم زندہ ہوں گے یا نہیں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ جتنا جو بھی میرے پاس ٹائم ہے وہ ابھی ہے اسی لئے میں نے ابھی سے کام شروع کیا سب سے پہلے تو میں نے ایک یوٹیوب پلیٹ فرم بنایا جس میں میں موٹیویشنل ویڈیوز پوست کرتے تھی کہ دیف کمینتی کو ایک ایسا پلیٹ فرم بنائیں جہاں پہ وہ دیکھیں اور چیزیں لرن کریں چیلنج کہ میں سے فیس کری تھی اسے بارے میں 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 یو کری تھی اسی ل 있는 کروں۔ ہنتن ہی تا ہی تا آج جانت شقید آج ہیں اگر اب یعنیسٹل دیں جہاں بیاں تا کوئیگن موٹی‐ اچھا تابقیب میموں میں کیا ہے؟ جی بلکل یوٹیوب میں بہت زیادہ سپورٹ ملا 2019 پہ میں نے شروع کیا تھا اور میں نے ویڈیو پوست کرنا شروع کیا جیسے ہی میں نے پوست کیا اور لوگوں نے کمنٹ کرنا سٹارٹ کیا کہ آپ بہت زبردست ویڈیوز بنا رہی ہیں بار بار ایسے ہمارے لئے ویڈیوز بنائیں تو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا تو بس یہی کمنٹ وغیر ہی میری موٹیویشن بنتے تھے اور یہی کہ میں پھر ایجوکیٹ کرتی تھے کہ کیسے آپ اپنے بیریرز کو بریک کر رہے ہیں کیسے اپنے چینز کو جو آپ کے سوسائٹی نے آپ کو دیئے ہیں ان کو بریک کرنا ہے تو ابھی الحمدللہ بہت اچھی کمیونٹی میں نے بنائی ہے اور پیپلی لف می اور لف وٹ ایم دوئی ماشاءاللہ اور میں آپ دونوں بہن بھائی کی کیمیسٹری دیکھے یہ سوچ رہوں کہ ہم تو بہن بھائی آپس میں بہت لڑتے ہیں یہ کتے اچھے بھائی ہیں جو اتنا کام دی ساتھ بیٹھ کے ان کی لائنگویج کو رید کر رہے ہیں اور پھر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کب سے آپ ساتھ ہیں بچپن سید ایکشوالی جب سکینہ سکول جاتے ہیں آپ ہر جگہ جاتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ساتھ ہر جگہ ہے سکینہ کے ساتھ بہی نائیس ایک ایک ایسی سپورٹ ہونے چاہیے اور زیراہ وہ ایسی سپورٹ بنے ہیں اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے سکینہ بہت سے لوگوں کے لیے سپورٹ بن چکی ہیں اور الحمدللہ بن رہی ہیں اور آگے چل کر مزید بھی ہم ان کا کام دلتے ہیں اور ہمارے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں تو تکیا کشن جو آتا ہے اٹھا کے مار دے امنا ایسی عرگتیں کرو نہیں عرگتوں کے بغیر ہی مطبع I don't know کیا چلتا ہے بہن بھائیوں میں بات یہ مجھے بہن بھائی کا پیار بہت اچھا نگا ہے اللہ یہ پیار قائم رکھے تعلق قائم رکھے اور اسے ساتھ جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بڑھتا رہے تھوڑا سا بتائیں کہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں سوشل میڈیا پر کس طرح آواز بلند کرتی ہیں میں نے سوشل میڈیا اس لیے چنہ کیونکہ اس ٹائم پر میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں پر میں اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکی اپنے لوگوں کو جو میرے فیلنگز ہیں اور جو موٹیویشن ہے لوگوں کو وہ میں دے سکتی اس لیے میں نے سوشل میڈیا کا چوز کیا اور جیسی میں نے سٹارٹ کیا تو لوگوں کا اچھا ریسپونس آیا اور اسی وجہ سے میں نے پوری ایک کمیونیٹی بنائی دیف لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور میں ڈیفرین سیشن کرتے تھی آن لائن کے زوم میٹنگز کروا کے جو بھی لوگوں کے وریز ہوتے ہیں جو ٹینشنز ہوتے ہیں جو ٹراموز ان کے ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیل کرتے ہیں وہ ان کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو بہت اچھا ریسپونس آیا اعتشام ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو بول یا سن نہیں سکتے اگر وہ چاہیں کہ ان کو جوب چاہیے ان کو اس موٹیویشنل سپیکر بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہے اگر وہ کسی سے انسپریریشن لینا چاہتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے ان کو مدد چاہیے وہ آپ لوگوں کو کیسے کانٹیکٹ کریں آپ کو پتہ ہے سوشیل میڈا کا ٹائم ہے so you can reach out to us اپکا پیج، ٹیٹیلز، ویب سائٹ انسٹرگرام پہ، لنکٹین پہ، فیس بک پہ سارے سوشیل میڈا پلاسپرمز دیگی دیگی دیگف کے نام سے دیگی 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 اور اس میں ہم انکلوسیبیٹی کو پر کام کرتے ہیں ان کو نکلوسیبیٹی دیکھیں کھام ترینیگ دیتے ہیں اگر شکریشن کرتے ہیں اور کس چیز کی ہوتی ہیں لیمگیشدرینگ نا طریقہ چیز پہ ہوتی ہیں ہارڈکور شکلز ویمگیشدرین آسکار شکلز جب ک کھر اقیمپ گرافیق لیمگیشدرین یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک DigiDeaf and DigiTalk two separate platforms right DigiDeaf Deftalk two separate platforms DigiDeaf and Deftalk Yeah Deftalk is you know we provide sign language interpretation کے جو translation ہوتی ہے اس کے لئے ہماری ایک app ہے جس میں ہمارے online interpreters جیسے میں ابھی interpret کر رہا ہوں اسی طرح سے online ہماری interpreters ہوتے ہوتے ہیں Okay and deaf people can you know just open up their phone or just tap open our Deftalk app and they can call us at any time Very nice I saw that آپ ہی کی instagram پہ DigiDeaf پہ کچھ collaborations بھی انہوں نے کی ہیں اور لوگوں کو بالخصوص deaf community کے ساتھ جو انہوں نے تعاون اس طریقے سے کیا کچھ destinations پر لے کر گئے کچھ tours arrange کر آئے تو یہ کتنا اہم ہے کہ ہم انہیں پیچھے نہ چھوڑیں inclusivity پہ اس طریقے سے کام کیا کہ جہاں سب جاتے ہیں گھومدے پھرنے کے لئے وہاں یہ لے کر کے deaf community کو بھی میں ضرور چاہوں گا وہ شیئر کرنا کہ یہ کیسی collaboration رہی کس طرح سے آپ لوگوں کو لے کر گئے اور جب وہ وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس interpreters ہوتے ہیں اور وہ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں اس کی history سے متعلق کچھ ایک گھول را شریف ہو یا کئی اور ایسا spot ہو کتنا اچھا تجربہ رہا یہ یہ بہت اچھا تجربہ رہا اور اس میں ہم صرف deaf لوگوں کو بنا سکتے ہیں سو بہت اچھا رسپونس رہا اور جو بھی ہم نے چیزیں ہم نے this was educational excursion کہ you know deaf people are not so much aware of they are most of the time but then there is a need کہ ان کو cultural awareness پاکستان کی ہو ان کے historical awareness ہو یہ سب چیزیں ہو تو best way i think what we thought me and sakina thought was education excursion and making it to work سکینہ سے میں نے education سے related بھی پوچھا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں schools میں عام طور پر trend نہیں ہے کہ ایسا teacher ہو جو sign language کو interpret کر سکے کیونکہ ہم جب inclusivity کی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ normal بچوں کے ساتھ ان بچوں کو treat کیا جائے تاکہ وہ پڑھ سکیں اس پہ آپ لوگوں نے کام کیا کہ schools میں education پہ جہاں پہ فوکس کیا رہا ہم کہتے تو ہیں کہ special لوگوں کے لیے ان کی special needs کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نظام تعلیم بنا رہے ہیں یا ہم کچھ ایسے courses design کر رہے ہیں کہ وہ بچے بھی فائدہ اٹھا سکیں جو دیکھ نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے یا وہ ہاتھ پاؤوں سے محروم ہے تو کیا وہ سائن لینگویج کے لیے کوئی خاص احتمام کرنے کے لیے آپ نے کام کیا سپیشل ایڈوکیشن جو خاص ان کے لیے بنے ہوتے ان میں موسٹ آف سکول میں ہیں کچھ انٹرپیٹرز اب ایسا بھی نہیں بلکل بھی نہیں بہت کم تعدات میں بہت کم سکول IMCB اور وہاں پہ that is not so much inclusive nowadays اب اپنی لیول پہ ہم پوری کوشش کریں بکس ورہ اپنی لیول پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی نید سم رول اور ریگولیشن کے سپورٹ کے میکنی انٹرپیٹیشن ایمپورٹن فور دیف پیپول اگر یہ چیز انٹرپیٹیشن اگر گورنمنٹ دیتی ہے تو ان کے لائف بہت امپور ہو جائے گی زبردست تھوڑا سا سکینہ سے پوچھے گا کس کو پڑتی ہیں کیا کرتی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں کیا سوچتی ہیں میں بزنس بکس بہت زیادہ پڑتا ہوں جیسے ریچ ڈیٹ پور ڈیٹ وہ مجھے بہت زیادہ بسند لگتی ہیں اور فیوچر میں اور میں چاہتی ہوں کہ میں کسی اچھے یونیورسٹی سے اپنی پوری ایڈیوکیشن کروں جو بھی میں سکلز سکھوں اس کو مزید جس لیول پہ ابھی کر رہے ہوں اس سے بھی مزید بڑھ کے میرے ڈیف لوگوں کو سپورٹ کروں کو ٹرین کیا ڈگری کرنا چاہتی ہیں بھی میں دیکھ رہی ہوں ابھی تو اس وقت بہت زیادہ فوکس بہت زیادہ پڑھ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا احتشاہ میں نے سائن لنگویج انٹرپیٹرز کو دیکھا کہ وہ نورمالی لپسنگ نہیں کرتے لیکن میں دیکھ رہی ہوں آپ بہن بھائی بات کرتے ہیں لپسنگ بھی کیا سکینہ لپریت کر سکتے ہیں سائن لانگویج انٹرپیٹرز موسیل آپ فیشل اکسپریشن بھی دیکھیں بکس سائن لانگویج میں تین چیزیں ایک آپ کے ہاتھ کے سائن آپ فیشل اکسپریشن اور آپ کی بوڈی لینگویج جب تین ملتے ہیں then comes better communication اکم پوست سائن لانگویج میں یہ ساری چیزیں ہے سلام بہت بہت سکینہ سیب پوچھے گا کہ جب ہم کام کریں تو اس میں یہ بڑا اہم ہے کہ ہم لوگوں کو اشاروں کی زبان سمجھائیں وہ سیکھیں یہ یہ کورس کا حصہ ہونا چاہیے یہ بلکل یہ ہم کورس بھی پروائیٹ کرتے ہیں Digi Deaf ہم نے ڈیفرن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نیست وغیرہ اور ان کے سٹوڈنس کو ہم گیدر کرتے ہیں اور ایڈوکیٹ ڈیوکیٹ 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 چیزی جو آج تک انسان نے مس کر دیا دیف ڈیوکیٹ ڈیوکیٹ تو یہ چیزی ڈیوکیٹ دیمینشن دیف کمینٹی ہو چاہے ویجولی ایمپیرڈ ان کے لیے آسانی کے لیے ہو سکتے وہ کیا ہے وہ ایک چیز کیا ہے دیف ہوں یا پھر ڈیوکیٹ ہوں جتے بھی لوگ ہوں ساروں کا ایک ہی ڈیوکیٹ ہوتی ہیں اور یہ کہ ساروں کو ڈیوکیٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ سب کو ڈیوکیٹ کریں کہ ہم ایک انکلوسیف انوارمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ جس میں جہاں پہ ہر لوگ اکوال ہوں چاہے وہ سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں یا جتنے بھی ان کے چاہے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی لوگوں کے کچھ انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں so you can also consider that as disability but you know everyone is at the same platform so I think that's more important اچھا سکینہ سے یہ پوچھیں کہ گھر میں اچانک سے ایسا حادثہ ہوا کہ قوت سمات چلی گئی سننے بولنے کی صلاحیت چلی گئی parents کے ساتھ communicate کرنا آپ نے with passage of time بہن کے ساتھ رہتے رہتے sign language سیکھی parents کے جی بالکل بہت ازلی communication ہوتی ہے میں جب بچپن میں سائنس جو بھی سیکھتے تھے وہ میں گھر پہ سب کو سکھاتے تھی بھائی کو بھائی کو بھی سکھاتے تھی سارے بہت مزا آتا تھا فیمیلی کے ساتھ اور ایس تیچ سائل لینگویج اندر سائل لینگویج اور اس سیکیورٹی ہم ڈیجیل پلاتفورم پر دیکھیں یا جنرلی بھی ہم دیکھیں سائیٹی میں موووو کچھ کام کرے ہوتے ہیں کیا سکینہ نے کچھ فیس کیا 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 سکتے سکتے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مین سٹیم پر جو سن بول بھی سکتے ہیں they are facing such problems they are facing many problems like that اور ان کے پاس آواز ہے پھر بھی وہ express نہیں کر سکتے تو تو obviously deaf community must جو deaf لوگ بھتے ہیں وہ you know سن بول بھی نہیں سکتے ہیں so people are more you know anger have like no power over them تو یہ چیزہ ہوتی ہیں most of the times کیسے کوپپ کرتی ہیں سکیرہ سکیرہ کیسے کوپپ کرتی ہیں let me ask her sure please سکیرہ 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 جی ان کو اپنے بلکل اپنے طبیعت کو چینج کرنے نہیں دیتی اور اس کے علاوہ ریل لائف میں تو میری فیملی میرے ساتھ ہے اور الحمدللہ آج تک کوئی ایسا ہڈل بیسے تو بہت چیلنس کا سامنا تھا بہت ایسا کچھ الحمدللہ نہیں ہوا لیکن میں ضروری یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھلے کسی بھی ہڈل کا سامنا نہ کرنا پڑا انہیں کوئی نیگیٹیف کومنٹ ان کے سوشل میڈیا پر آنا ان کے انسٹرگرام پر آنا ان کے کسی بھی اور آکاونٹ پر آنا یہ کتنی کتنی ایمبارسنگ exactly the right word کتنی ایمبارسنگ بات ہے ایسا سسائٹی ہم سب کے لیے کہ ہم ایک ایسا محول نہیں پیدا کر سکیں ہم ایک ایسا معاشرہ ہی نہیں بنا سکیں کہ جہاں پر ہم ایسا انورمنٹ کر سکیں کہ اپنے آپ کو سب محفوظ تصور کر سکیں مارجنلائز کمیونٹی کیوں کنسیلیٹر ہوتی ہے چاہے وہ ڈیف کمیونٹی ہوگو چاہے ویجلی ایمپیرد ہو چاہے کوئی بھی اور ایمپیرمنٹ ہو یہ بڑے شرم کی بات ہے یہ بڑے دکھ کا مقام ہے کہ ایک بھی نیگیٹیف کومنٹ اگر ان کو آ رہے نا اور ایسا کومنٹ اگر ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سا کام کرنا باقی ہے سکینہ 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 ہوں سکینہ 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 کہ آپ بھی سعیل نگلی ہوں ابھی میں آپ کو دو سکھاتی مجھے مجھے thank you آتے ہیں سکھاتی ہے سکھاتی ہے سکینہ this is love this is love love نہیں ایسے دو نو ایسے that is like spreading love let's spread love together سبح شویب سے مجھے یہی ٹمن رہی دی اور یہ کاردھی نہیں ہوں آپ نے پہلانا لیکن دیکھیں spread کرنا بڑتا ہے یہ پوزیٹیوٹی کا نشان کیا ہے یہ مشکل ہے پوزیٹیو کا سائن یہ ہے یہ اور سریکھا اسی ہے یہ یہ اور یہ اور یہ یہ گاہر پلیس ایفریون شکریہ 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 ٹھیک اور یہ درست بات آخری والی کی ہے ہم سب کو سیکھنا ہے سائن لائنگوچ کو بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ رہئیے